ساہز سرکار ساہز سرکار نے بیان دیا جس میں انہوں نے راہل گاندی کے اغوائی میں ہونے والی یاترہ کی جانکاری تھی ساتھی انہوں نے دیش میں بڑھتی مہنگائی اور بیروزگاری کے مددوں پر سرکار کو گھیرا پینٹی سو ستر کلومیٹر اگر ہمیں کور کرنے ہیں تو یہ ایک پرسکتی ہے جیسا میں نے کہا یہ بغاوت کا ایک شنک ناد ہے یہ جن آندولنگ ہے جو کیول بھارتی راشتے کانگریس تک سیمت نہیں ہر وہ بیقتی جو مہنگائی کے خلاف ہے بیروزگاری کے خلاف ہے امیر اور دریقی بڑھتی کھائی کے خلاف ہے دیش کے سنسادنوں کی لوٹ کے خلاف ہے دیش کی آدمہ اور دیش کے سمیدان پر حملے کے خلاف ہے بھارت ماں کی آدمہ کو اور اس کے بچوں کو لڑوانے کے خلاف ہے بھارت ماں کی آدمہ جو لہو لہان ہے اس پر مرہم لگانے کا پکش دھر ہے ہر وہ بیقتی اس کو آمنترن ہے تو راہل جی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس یاکرہ میں صحیح ہو رازانی لکھناؤ کے حضرگن علاقے میں بنے ہوتل لیوانہ میں آگ لگنے سے ہر کم پھ مچ گیا وہیں اس ہوتل میں اس طرح سے آگ لگنا سبھی ذمہ دار ویبھاگوں پر سوال کھڑا کرتا ہے ساتھی ہوتل مالی کی لاپروائی بھی اجاگر کرتا ہے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ سوچنہ کے ترند باد سے جہاں فائر ویبھاگ اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے مرچہ سما رکھا تھا تو وہیں آنن فانن میں تقریباً آدھر جزن سے ادھک گھائلوں کو شاکوشل نکال کر سیول ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے جب آگ لگی تھی تو اس میں کال آئی ہم لوگوں کو ریشپشن سے کی آگ لگی ہے آپ لوگ امرجنسی ہے باہر نکلی ہے پھر میں باہر نکلا تب کسی طرح سے اوپر گیا میں تھرڈ فلور پہ جہاں ایک جیٹ پتایا گیا وہاں سے نکل کر کے لوگ اس سے باہر آیا میں جا کوئی ویٹیلیشن کی جگہ تھی وہاں پہ کوئی فائرہ آپ کو اس سمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چونکہ دھوہاں بہت ہو گیا تھا ویجی بیلٹی جیرو تھی کس طرح سے پولیس بھل کا سیوگ ملا اور شاشن کی طرح سے اس سمیں تو نہیں تھی اس کے بعد بہت شاشن اور خاص کے دمکل والے لوگ بہت آئے اور بہت محنت کیا انہوں نے رازدھانی لکھنوں کا یہ لیوانہ ہوتل اب ویوادوں میں آ چکا ہے یہاں پر اب تک چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کئی درجن لوگ سبل اسپتال میں بھرتی بتائے جا رہے ہیں ہم نے لگتار یہاں کی اپ گیٹ آپ کو دیتے آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کے بڑے آرادیتاری بھی موجود ہیں یہ ہوتل کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ریسکیو کیا جا رہا ہے یہاں پر اور اب ہوتل کو سیلنگ کی رکھریہ پر رکھا گیا ہے کس طرح سے یہاں پر پولیس بھل بھی موجود ہے اور فائر بیگٹ کے کرمی بھی موجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتل لگتار اب سیل کرنے کی پرکریہ چالو ہے اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہوتل میں کوئی مانک نہیں تھے تو کس طرح سے ہوتل کو مانک کے طور پر رکھا گیا اور کس طرح سے اسے انومتی دی گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر وینٹیلیشن کو کوئی جگہ نہیں ہے فائر بیگٹ کے ٹیم بھی ہے اور پولیس کے بڑے اعلاندھکاری بھی موجود ہیں اور یہاں پر سیلنگ پرکریہ لگتار جاری ہے پولیس میڈیا کرنے کو لگتار ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر بہت بڑا سوال ہے کہ اگر پولیس نے یا پرشاشن نے اگر اس پر کوئی کاربھائی نہیں کی تو اس سے پہلے بھی کئی بار ایک چار باک کی اگنی کانڈ تھا وہاں پر ہٹن میں اگنی کانڈ ہوئے اور اب یہ اگنی کانڈ بہت بڑا سوال یہ ثابت کرتا ہے کہ کس طرح سے پولیس دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر آگ بھی لگی ہے چاہ لوگوں کے اب تک بہت ہو چکی ہے اور لگتار بچاؤکار یہاں پر پولیس وارا فائر فائٹر وارا جاری ہے اب یہاں پر پولیس نے سیلنگ کے پرکریہ شروع کر دی ہے اور لگ بک ہوتل کو شروع کیا جائے گا کیونکہ یہ کانونی جانس پرکریہ میں آتا ہے اور کئی نہ کی بات یہ کھڑی ہوتی ہے کہ اگر ہوتل مانکوں کے طور پر اگر کھڑا نہیں اترا تھا تو کیوں ہوتل پر انومتی دی گئی سب سے بڑا سوال لکھنوں پر کار دی کر رہی پر بھی اٹھتا ہے اور ساتھ ساتھ اب فائر فائٹر لوگ ہیں یہاں پر لگتار بگیٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر بچاؤکار کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک بار یہاں پر جو پولیس کے بڑے آل آدھکاری ہیں فائر فائٹر ہے یہاں پر بچاؤکار ہوتل کو توڑ کر ہوتل کی اس کھڑیوں کو توڑ کر جو بھی چیزیں ہیں جو بھی لوگوں اگر اگر بندک ہیں آپ کی جگہ جو بھی اندر لوگ خسے ہیں گھائل ہیں انہیں لگتار نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اب تک چار لوگوں کی اس قرے اگنی موت ہو چکی ہے اور تمام جو لوگ ہیں درجن بھر لوگ یہاں پر یہاں سے سیویل اسپتال بھیجے رہے ہیں ہم نے سیویل اسپتال کا بھی صبح آپ کو نظارہ دکھایا تھا سیویل اسپتال میں بھی لگتار لوگ موجود تھے کافی لوگ غائل بھی تھے کچھ لوگ حساس لینے میں دکتیں آرتیں اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پرشاشن اس ہوتل پر کیا کاروائی کرے گا اور جو اس کے مالک ہیں اگروال اس پر کیا کاروائی ہوتی ہے دیکھنے والی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہوتل اگنی کان لکھنوں میں کب تک ہوتے رہیں گے اور آخر کیوں ہوتے رہیں کیونکہ پرشاشن کہیں نہ کہیں اگر مون بیڈ یا اس اگنی کان کے بات تو بہت بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے پرشاشن اس کے ادھان نہیں دے رہا ہے کیونکہ دیکھیں لکھنوں کے کاس اس پرادی کرن سے لے کر تمام جو آہ فائر فائٹر سلوک ہیں فائر فائٹر جو این او سی ہوتی ہے یہاں پر لینی ضروری ہوتی ہے اس کے باوجود بھی سائد ہو سکتا ہے کہ ابھی تک یہ جانچ کا ابھی سے ہے کہ آگ کیوں لگی لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن چار لوگوں کی جان گئی وہ کیا واپس آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے دیکھ چکتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پر لوگ جھوٹے ہیں فائر برگٹ کی گاڑیاں بھی ہیں میڈیا کا لگا تار ہیں اور اب ہوتل کو سیلن کے فلکریہ پر سٹارٹ کر ریا گیا ہے اور اب مان کے چلیے کہ ہوتل پرے طرح سے سیل کیا گیا ہے کیونکہ جانچ کا بذش ہے جہاں پل� tengo جانچ کا بذش ہے ہوتلers کو پری طرح سے سیل کر دیا گیا اور میڈیا کی پری طرح سے پرتبند کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا نظارہ کہ یہاں پر کس طرح سے لوگوں کا حضوم تھا میڈیا کا حضوم تھا پلچبل لگا تار یہاں پر اپنا کارشالی وکھا رہی ہے بہت ہی بہتر پار کر رہی ہے پولیس بل ہو جائے فائر پائٹر ہو تمام بڑے اعلیٰ دکاری بھی یہاں پہنچے ڈی سی بھی پہنچے اور تمام لوگ پہنچے اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس ہوتل پر کسی عوید طریقے سے آگ لگی ہے تو اس ہوتل کے مالک پر کیا کاروائی ہوتی ان چار لوگوں کی جان کس طرح سے واپس سنیا سکتی لیکن انہیں کس طرح سے ایک چیزیں ملے موقع ملے کہ ہاں ان کے جو پروار ہونے لگے کہ ہاں اب ہمارے جو پریجن گئے ہیں ان کی آتما کو شانتی ملے کیمرہ بندیپک کے ساتھ ساگر تھاپا پرائیم ٹی وی لکھناو لکھناو میں حضرت گنج کے ہوتل میں لگی بیشن آنگ میں چار لوگ کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد ہوتل مالک کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جھلسے لوگوں کو سیویل آسپتال میں بھیجا گیا ہے اب تک ہوتل کے اندر سے بیس سے زیادہ لوگوں کو نکالا گیا ہے وہیں ابھی کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے ان کا پروپر علاج کیا جا رہا ہے اس معاملے میں جی سی پی لائن اڈ آرڈر کی طرف سے پی سی بھی کی گئی ہے لکھناو میں جی سی پی پیوس موڈیا اور ڈی ایسپی سینٹرل نے پریس وارتہ کیا ہے جس میں جی سی پی نے بیان دیا ہے کیا صبح ساڑھے ساتھ بچ کے منٹ پر فائر سرویس کو سوچنا ملی کی لیوانا ہوتل میں آگ لگ گئی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہوتل میں کل تیس کمرے ہیں جس میں سے اٹھارہ کمرے میں لوگ رکے ہوئے تھے اور چودہ سے پندہ لوگ کا رسکو بھی کیا گیا وہیں چار لوگ کی موت ہوئی ہے ہوتل لیوانا جو ہے اس میں گراؤنڈ فلور کے اوپر ایک فلور جس میں ہی بھی بھول بنا ہوا اور سیکنڈ اور تھرڈ فلور پر کمرے پھل ملا کر تیس کمرے ہیں ان تیس کمروں میں سے اٹھارہ کمرے اوکیپائی تھے یعنی ساتھ پرسنٹ اوکیپنسی کی ان کمروں میں جو لوگ بھیارے ہوئے تھے پولس کی ٹیموں نے پہنچ کر پولس کے سبھی فائر سرویس اور پولس اور ایس جی آر ایف انڈی آر نے پہنچ کر ان سبھی کو مہتے ریسکیو کرنے کا پورا پریاس کیا اس دوران جو چودہ پندہ لوگ ریسکیو کیے گئے ان میں سے ساتھ ویکتیوں کو سیویل ہاؤسپیٹل میں بڑھتی کریا گیا لکھناو میں پیدیش کی راجپال آنندی بین پٹیل نے سکشک دیواز کے افسر پر چھاترہوں کو چھاترورتی کا ویورن کیا اس افسر پر کارکم کو سمبودیت کرتے ہوئے راجپال نے مہان سکشاویڈ ڈاکٹر سروپلی رادہ کشنڈ کو سمرن کیا آپ کو بتا دیں کہ انڈین آر کی طرف سے ایجید میگا چھاترورتی یوجنا کے انترگر یوپی بورٹ کی دسویں کی میگاوی چھاترہوں کو چھاترورتی کے لیے ایجید اس سمرن میں پردیش کے ویبین سکولوں کی بالکائیں اپنے سکشکوں کے پردینددد میں سمرن میں آئی تھی راجپال نے چھاترہوں کو جوالبھوشی کی شکرانہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی استطیع میں اپنی سکشا کو ادورہ نہ چھوڑیں لگن اور نیرنطر پریشم سے ہی جیون میں سفلتہ پراتھ ہو سکتی ہے واران اسی میں بی جے پی سرکار کو گھیرنے کے لیے کانگریس نے سات ستمبر کو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بھارت چھوڑو یاترہ کا بھیان چلانے والی جس کو لے کر کانگریس کے ورش نیتا راستی پروکتہ واران اسی پہنچے انہوں نے کہا کہ دوہزار چوبیس کے اس مددے پر چناؤ لڑنا جانا ہے آپ کو بتا دیں کہ راستی پروکتہ نے کہا کہ نفرت چھوڑو بھارت جوڑو کانگریس ایسی پارٹی ہے جو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور نیچر سے لے کر امداباد تک اپستت ہے دوہزار چوبیس میں کس مددے پر چناؤ لڑا جائے گا بات اس پر آ کر ٹک چکی ہے اور جیسا کی راہل جی نے کل مہنگائی پر حلہ بول رائلی کے دوران کہا مددہ بھکمری گریبی بیروزگاری مہنگائی ہے مددہ دھارمے کو ان مات پھیلانا ہے مددہ بھائی کو بھائی سے لڑانا ہے مددہ جات کے نام پر راجتی کرنا ہے مددہ بیش بھوشا کے نام پر بھاشا کے نام پر راجی کے نام پر خندت کرنا دیش کو ہے مددہ چنی ہوئی سرکار کو پیسے اور ایجنسی کے بل پر گرانا ہے اگر یہ سب مددوں سے دیش ٹوٹ رہا ہے تو اس دیش کو جوڑنے کا کام بھی ہم ہی کریں گے مہو کے بلاگ گھوسی کے انترگرد پوروی مادمکش ودیحالے گھرولی میں بھارت کے مہا سکشاوید پرثم اپراسٹ پتی اور دیتی راسٹ پتی ڈاکٹر سروپلی رادا کشنڈ کا ہر سو لاس سے جنم دن منائے گیا آپ کو پتا دیں سکشک دیوست کے افسر پر بڑھانا دھیاپک سمیت کئی لوگوں نے ڈاکٹر سروپلی رادا کشنڈ اور ساویتری بھائی پھولے کی پتما پر مالان پر کرتے ہوئے کیک کٹا گیا سکشک دیوست کے موقع پر بچوں نے سکشکوں کو گفت دے کر ان کو بڑھائی بھی دی اور سکشک دیوست کو شلیبیٹ کیا ہے تو میں اس افسر پر پہلے تو میں پورے سمجھتے دیشواشیوں کو سکشک دیوست کی ڈھیر ساری بڑھائی دیتا ہوں آج یہ سرادا کشنڈ شاہب جو ایک سکشک رہتے ہوئے بھی اچھ پدوں پہ گئے اور اچھ پدوں پہ جانے کی باوجود بھی انہوں نے دیش سماج اور سارے سماج کے لئے کام کیا پنکی میں اسٹیت پراشین پنچ مکی حنوان مندر میں چھ ستمبر بڑھوہ منگل بنایا جائے گا جس کو لے کر پولیس پرشاسن سکت ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پنکی مندر مہند نے بتایا کہ اس ورس لگ بھگ پانچ لاکھ سے زیادہ سردھالوں کے آنے کی سمبھاونا ہے وہی حنوان جی کی درشن کے لئے مندر کے ٹٹ کھول دی جائیں گے ساتھی سردھالوں کی شرکشہ وستا کے پختہ انتجام کیے گئے ہیں سبھی لکھتوں کو بڑھوہ منگل کی منگل میں بتائیں دیکھیں بڑھوہ منگل آیا ہے سبھی لوگوں کو جھک جھوڑ کرے گا انمان جمہارہ سب پر کرپا کریں گے سبھی کو آرام سے درشن دیں گے آپ لوگ آئیے گا درشن کیے جائے گا اور درشن کر کے تھوڑا جلدی کا باؤ رکھئے درشن کریں ہوں مندر کے باہر بڑھوہ منگل چوہار کو شانتی پوروہ کو اور سوہاد پھول واتابان میں منائے جانے ایتو پچھلے دس دنوں سے ہماری تیاری چل رہی ہے اس میں سبھی سسٹر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ پولیس کے دوارہ سمانوہ ستاپیت کر کے اس میں میلنی پی ڈی 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 نگر پالی کا آپ کا ڈی ڈی ڈ سہد کی arbitrarily الحکوہ ہیں اور یہ کہ دبیہ پور میں ڈی ایم کے آدیش پر نگر میں عوید اعتکرمال ہٹوائے گیا آپ کو بتا دے کہ نگر میں یادہ یاد ویستہ کو دروس رکھنے اور نالوں کی صفائی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سکتی کے ساتھ اعتکرمال کو ہٹایا گیا ہے وہیں بلڈوزر چلتے دیکھ اعتکرمال کرنے والوں میں ہڑکم بمچ گیا دیکھے جاتا ہے کہ دو چار دن راتکمر چل جانے کے بعد بھریتہ ہو جاتی ہے تو اس پر جو ہے کیا کوئی پلان تہیار کیا گیا ہے جس ہی سائیت مرنہ ہو پائے پلان کیا گیا ہے کہ اپنی بار ہن دیکھتیوں سے اناؤسن کو ہم پہلی رہے ہیں ساتھ کی ساتھ باتا دی رہے ہیں اور اپنی بار ان کو جو کی ساوان بھاگ پائے جائے گا کہ جب چکرم میں ساروائی کی جائے گی امیٹی کے شیفگر جلال پور میں چلائے جا رہے ہیں مشن سکتی یوجنا کو پولیس کرمی پلیتہ لگاتے نظر آ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے پیڑیت لڑکی تھانے کا چکر لگا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پیڑیت لڑکی پولیس سے نیائے کی گوہا لگا رہی ہے پھر بھی دبنگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی وہاں کچھ کہا سنی میں دبنگوں نے گالی گروچ کرتے ہوئی لڑکی کی پٹائی تک کر دی میرا نام کومل گسیف ہے میں امیٹی اس لیے آئی ہوں کیونکہ میرے پڑوسی سنجے سنگھ برنجے سنگھ سیگمار سنگھ ہے وہ جبرجستی مجھدوری کرواتے ہیں مجھدوری کرنے پر صاف انکار کرنے پر وہ غردی بھردی گالیاں دیتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ بتمیجی کرتے ہیں کپڑا فار دیئی تھے یہی سمجھ سے لیکن میں امیٹی گاری گنج گئی تھی اس پی کے ہاں وہاں سے ریپورٹ امیٹی آئی ہوئی ہے انہوں نے بولا آپ جائیے ان کے اوپر مقدمہ کیجئے مقدمہ یہاں سے کر نہیں رہے ہیں یہاں مقدمہ ان کے اوپر لکھ نہیں رہے ہیں کوئی کروائی کر نہیں رہے ہیں میں بائیس اگستے دور رہی ہوں آج پندرہ بیس دن ہو کے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے گازی آباد میں پرائیوٹ اسکول میں دو بچوں کے آپس میں باتچیت کے دوران معصوم کی ٹیچر نے پیٹائے کر دی ہے جس کے بعد بارہ سال کی معصوم در سے تڑپ رہا تھا وہیں ٹیچر نے بچے کو سکول میں دوائی دے دی اتنا ہی نہیں اپنی اس کرتور کو چھپانے کے لیے ٹیچر نے بچے کو اس بات کو گھر میں نہ بتانے کے لیے بھی کہا ساتھی ٹیچر نے معصوم کو چاکلیٹ کا بھی لالس دیا وہیں بچے نے ٹیچر کی آب بیتی پرجنوں کو بتائی وہیں پرجنوں نے ٹیچر کے خلاف کاروائی کی بانگ کی ہے میں سکول میں گیا تھا تو میں نے اپنے دو سے بات کی ہمارے پیڈ ہوگر ہو کے کلاس میں آئے تھے ہم تو ہمارا میں بات کرنے لگ گیا اپنے دو سے کچھ پوچھ رہا تھا تو میں پوچھنے میں سر نے پیچھے سے آئے سر نے مجھ سے دو بار کہا کہ چھپو جاؤ میں چھپنی ہوا میں پوچھ رہا تھا دوسر پیچھے سے آئے میرا ہاتھ موڑا اور دو گھر بہت تیز مارے میری کمر میں منیش شہر نے مارا سی ایس ایچ پی مموریل پبلک سکول سکول سے آیا تھا تو درد بتا رہا تھا پھر میں نے سوچا ہم ان کا بیسی ہوگا تو اس نے درد کی بجے سے بتایا نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں نے منہ کر جائے تھا کہ اپنے پیرنس کو مت بتانا تو پھر اس کے فرینڈ آیا تھا ایسی ساڑھ تین چار بجے جو اپنے پاپا کو لے کے اس نے بتایا کہ ایسے سے آنٹی انس کو ایسے سے اسکول میں گھٹ مارا ان کے وہ جو سر ہیں نئی آئے ہیں ابھی میں ان کا اچھا میں نے کہ اس بات پہ کی بس پیچھے بات ہی کر رہا تھا اور ترنت آکہ ہاتھ مروڑا اور اس کو بینچ سے نیچے اتارا اور تو پھر اس میں گھٹ مارے یہاں پہ میں پرسو کسی کام سے بھار تھا تو اس کا شام کے ٹا میرے پاس فون آیا میں ٹیول کر رہا تھا تو اس نے کہا پاپا اسکول میں میرے ساتھ کچھ ہوا پتا آپ کو مگا نہیں بتاؤ تو اس نے کہا ایسے سے پیٹ چیچے رہا ہوں نے میرے پیٹ میں گھٹ مار دیا تھے اور آپ کو بتانے کے لیے منہ کر رہا ہے کہ اپنے پاپا کو مت بتانا اور پھر اس کو دمکی دیں چوکلیٹ دیں گے اور ایک بچے سے میری بات ہو تھی اس کا فون بھی آیا تھا اس کے کلاس میٹا وہ اس نے کہا تھا کہ سر اس کو کم سے میں ایک گھنٹے تک سانس بھی نہیں آیا تھا پھر انہوں نے موو بغیر لگا اس کے پیٹ کا دوائی ہوئی لگا گیا ایک گھنٹے میٹیکل روم میں رہا اور کلاس میں سی سی ٹیو پھوٹیج بھی ہے جس میں وہ مارتے بھی آ رہا ہوگا لیکن اسکول والوں سے ہم نے مانگی بھی دی جا کے تو انہوں نے منہ کر دیا چوٹ لگنے کی وجہ سے آیا تھا ابھی جو الٹرسانڈ کرایا ہے اس میں ابھی زیادہ چوٹیں کچھ ایسی ہیں نہیں ابھی اس کا دوبارہ کل چوڑیس ہنٹے بعد الٹرسانڈ کرائیں گے اس میں جو ابھی چوٹیں ہیں تھوڑا سا بلنٹ انجری ہے الٹرسانڈ کوئی ابھی ایسی فائنڈنگ ہے نہیں یہ بات پوری چوٹ آنی پاتی دوبارہ اس کا الٹرسانڈ کرائیں گے علی کرڑ میں ماں نے جن میں بچے کو پالنے سے انکار کر دیا ہے آپ کو پتا دیں ماں نے خود کو سنگل بتایا اور کہا کہ میں بچے کو پالنے میں اسمرت ہوں وہیں سی ایم ایس کی ڈاکٹر نے بتایا کہ ماں نے بچے کو پالنے سے انکار کر دیا ہے اور بچے کو چائلڈ ہیلپ لائن کو سوب دیا گیا ہے اور بچے کو تکلیب ہو جائے گا اور بچے کو تکلیب ہو جائے گا راستے میں ان کے درش ہو گئے لیبر پینس میں آ گئیں تو ریلوے پولیس نے یہاں پہ لے آئی ہے ہمارے ہاں یہ راستے میں ہی ڈیلیور ہو گئیں لیکن پلیسنٹر آول نال ان کی جو ہے وہ اندر تھی وہ یہیں پہ کٹی گئی ہے اور اب یہ بچے کو لینا نہیں چاہ رہی ہیں اس لئے ہمیں انہوں نے بتایا میں انماریج ہوں اس لئے میں بچے کو نہیں لے سکتی میں اکیلی سنگل لیڈی سے نہیں پال سکتی ہوں انناوں میں سراب تذکروں اور پولیس کے بیچ جھڑپو مٹبیڑ ہو گئی ہے وہیں تذکر دو گاڑیوں میں پرتبندیت شراب لے جا رہے تھے آپ کو پتا دیں کہ جب پولیس نے شاتینوں کو روکا تو شاتینوں نے پولیس پر حملہ بول دیا جس کے بعد ایک پولیس قرمی غائل ہو گیا وہیں کڑی مشکت کے بعد پولیس نے تینوں شاتینوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے کارتوز برامت کی ہیں گازیپور میں دلدار نگر تھانا پولیس اور ایس او جی ٹیم کے ہاتھ بڑی سفلتا لگی آپ کو پتا دیں کہ ٹریکٹر لوٹ گروہ کے پانچ سرسوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے پرسوارتہ میں بتائے کہ ابیوک چالکوں کو زہر دے کر ٹرک کی ٹریکٹر کی چوری کی گھٹنا کو انجام دیتے تھے پولیس نے قبضے سے لوٹ میں گیارہ ٹریکٹر کے ساتھ ہی دو ٹرالی برامت کی ہیں وہیں گروہ کے سرگنا کی بھی تلاج جاری ہے لوٹ اور ٹپے بازی ان گھٹناوں کے ان اوپر لگاتار نکام کیا جارہا ہے لگاتار ٹیموں کا گھٹن کر کے ایس او جی اور تھانا دیکشوں کے مادہم سے ان چیزوں کو اوپن کرنے کے لیے کیسز کو کام پر لگایا گیا ہے دلدار نگر تھانا چھتر میں ایک گروہ کی گرفتاری جو ہے وہ ہوئی ہے پانچ لوگوں کا یہ گروہ ہے چھٹا میمبر جو ہے ان کا یہ ابھی فرار چل رہا ہے کے دوارہ لوٹے گئے گیارہ ٹریکٹر کی برامت کی اور دو ٹرولیز کی برامت کی بڑی برامت کی گازیپور پولیس دوارہ ایس او جی ٹیم اور تھانا دیکشوں کے دوارہ کیا گیا ہے پورے آپریشن کو ایس پی آرے اور سیو کے مادہم سے جو ہے وہ کیا گیا تھا اس میں پانچ لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے ایک ان کا جو سرگنا ہے جو مین اس کا وقتی ہے جیتے اندر وہ ابھی فرار چل رہا ہے اس کے اوپر بھی کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی لکنو کے اندر نگر تھانے نے سرانی کار کیا دراصل ایک معصوم بچی کلیان پر پرانی بستی سے کھو گئی تھی جس کے چلتے گڑنبہ تھانے کے سپائی زاہید حسین اور اندر نگر تھانے کی ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد بچی کو ڈھونڈ کر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا وہیں پرجن اپنی کھوئی ہوئی بچی کو پا کر بہت خوش ہیں مریم میں ہارٹ مین پول کے پاس پولیس کو دو چوکیوں کے بیچوں بیچ لٹیروں نے لوٹ کی وردات کو انجام دیا جس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے لٹیروں کو بھاگا کر پکڑا وہیں لوٹی گئی رقم بھی نہیں ملی آپ کو بتا دیں کہ لٹیروں کو پکڑ کر پولیس نے پوچھتا شروع کر دی ہے کانپور کے برہ وشو بینک میں گڑیس محسطہ پر لوگوں نے حاصل کلاکہ راجوس رواستوں کی درگھائیوں کی کامنا کی جس کے چلتے عدکار ایسوشیشن نے بھگوان گڑیس کی آرتی کی وہیں کمیٹی کے سبھی سادسوں نے پوجہ ارچنا کی کائکرم کائجن بھی کیا کانپور کے آن اور دیش کی سان راجوس رواستوں کو لے در کے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں کانپور میں جو دکھر چھت میں جو گڑیس پندال گڑیس پنڈال گڑیس پنڈال مورتی ہو رہی ہے ستھاپنا یہاں پہ ہے پر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو پوری طریقے سے جو گڑیس پندال بنا ہوا ہے یہاں پہ جاندگار جو ایسوشیر جو ایک کمیٹی منگی ہے کمیٹی کے مادن سے جو راجوس رواستوں دیر گائیو لے کہا گیا ہے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آپ کو دیکھا جائے کہیں کہ کسیس طریقے سے لوگ تکتیلے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کہا جائے بہتا کے جو مورتی لگی اس مورتی تک بھی جو ہے آرتی کے مادن سے سماج میں ایک ایسا میسیج دیا گیا ہے یہ میسیج ایک ایسا میسیج ہے کہ دیکھا جائے کہیں نہ کہیں راجوس رواستوں کی اپیل کو لے کر کے کئی نہ کئی لوگ جاگرو ہوتا چننے جر آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کمیٹی کے جو پرادگاری ہیں وہ کیا نام ہے آپ کا سدھیر تیواری سدھیر جی آج راجوس رواستوں کی دیر گائیو کے لیے جو آپ نے کامنا کیا ہے بھاگوان گانش سے آرتی کے مادن سے کس طریقے سنکلب آپ نے لیا ہے ہم لوگوں نے اس لیے سنکلب لیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کا یہ کارکنم ڈھارہ ورس پرانا کارکنم ہے اور راجوس رواستوں جی کے برابر ہمارے کارکنم میں کم سے کم چار بار آنا ہو چکا ہے تو ہمارے بیچ کے ہیں وہ اور اس لیے ہم لوگ ان کے سواست کی کامنا کر رہے ہیں کہ وہ جلدی اتیس ہی ٹھیک ہو جائیں جس سے دوبارہ آگلے سال پھر وہ ہمارے کارکنم میں سامنے جیسا کہ ہم پرادگاریوں میں صاف کہنا ہے کہ جو راجوس رواستوں ہیں اس کامیٹی سے کہیں نہ کہیں پہلے سے بھی جڑے ہوئے ہیں کیسے جو یہاں کامیٹی ہیں جو یہاں کھنچالہ ہیں سوریس ترپاٹھی ان کے ان کی بہت بڑی اپیل ہے بہت اچھی اپیل ہے اور اس کو دیکھے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو راجوس رواستوں کہیں نہ کہیں دیکھا ہے تو پورے دیس کے لیے کانپور گھورب رہے ہیں کہ میں پرسنے محسوس رہا تھا تو اپیندرستانہ کانپور گھنڈا میں سمدائک سواست کےد منکا پور میں سانسد کیرتی وردن سنگھ راجہ بھائیہ نے نرشن کیا ساتھی سی ایم او کو فٹکہ لگاتے اور تبالہ کرنے کے نردیش دیا بتا دیں کہ سانسد نے اسپتال کا چوک نرشن کیا جس کے بعد یہاں لاپروائی سامنے آئی خبر لکھنو کے حضر گنز اسٹھیت لیوانہ ہٹل کیے جہاں بھیشن اگنی کانٹ میں لاپروائیوں کا وقایہ سامنہ آنے کے بعد اب لکھنو پرشاستن بھی حرکت میں آ چکا ہے بتا دیں کہ ہٹل میں آگ لگنے سے چار لوگ کی جان چلی گئی ہے ساتھی درجنوں لوگ غائل ہو گئے ہیں وہی معاملے کو دیکھتے ہوئے لکھنو کمیشنر نے ہٹل لیوانہ کے دوستی کرن کی کاروائی شروع کرنے کے نردیش دی ہیں اور ساتھ ہی کمیشنر ڈاکٹر روشن جیکب لیوانہ ہٹل کے مالک پر بھی سخت کروائی کرنے کے عدیش دی ہیں اور لکھنو کمیشنر نے اگنی شمن ویباگ کی کار پرنالی پر سوال بھی اٹھا دیا ہے کہا کہ فائر اس کے پرنالی اور لوہی کے گل کے وابجود فائر نے نو سی کیسے دے دی کمیٹی بنی ہے فائر آر ڈاکٹر اس میں ڈیڈیز آب ہیں اور سی افو بھی ہیں میں بھی ہوں ہم لوگ یہاں پہ آئیتے ہیں بھی فیزیکل انسپیکشن کرنے کل شام تک ہم کو جو فائر فائٹنگ یہاں پہ ایکپنٹس ہیں اور جو نو سی میں جو پرویشن انہوں نے رکھے مہتے ہیں فائر فائٹنگ کے اس کا فیزیکل انسپیکشن ابھی ہم لوگوں نے کیا اس خبر پر ہمارے لکھنوں سے سمجھا داتا ویبھانشو جوڑ چکے ہیں ویبھانشو لکھنو کمیشنر نے آگری شامن ویباک کی کارت پرانالی پر سوال اٹھایا ہے کیا کہیں گے آپ جی منیش صاحب کو بتا دے کہ آج لکھنوں کا حادثہ جو کی دیس اور پدیس کے سب سے بڑے حادثوں میں گنا جا رہا ہے اسی قب میں آپ کو بتا دے کہ جہاں ایک طرف مکھے منفی کی دورہ ٹیم گٹھت کر کے اور لکھنوں پولیس کمیشنر کو اور ساتھی ساتھ منڈلا یک روسن جیکب کو اس کی جمع داری سوپی اور دیر سام ہوتے ہی منڈلا یک کی طرف سے ایک نردیس جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ اب جو لیوانہ ہوتل ہے اس کی بیلڈنگ کو گرائے جائے گا اور ساتھی ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس بیلڈنگ کا نقصہ پاس نہیں ہے اور مانکوں کے ادھار پر یہ غلط چلنا ہے ہوتل کے علاوہ وہاں کئی سارے بیسمنٹ میں پرتیس تھان تھے جو کہ اگنی سون بیبھاگ کے نظر میں نہیں پڑے تھے وہیں آپ کو بتائیں کہ اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو اتر پردیس کے لکھنو کے کمیشنر آف پولیس ہے وہ پوری طرح سے اس پہ دیکھا جائے تو وہ بیبھاگ کو فتکار لگاتے ہوئے اگنی سون بیبھاگ کو کہا ہے انہوں نے کہ اگر فائر اینو سی رینویل کی پرستوٹی کیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ جو ان کے طرف سے لگائے گئے تھے دفتہ ویز کہ فائر شیفٹی کولے کا وہ کہیں نہ کہیں غلط ثابت ہوئے ہیں ساتھی فائر شیفٹی نومس ان کے جو نومس اس کے بتویت پائے گئے ہیں اور ساتھی انہوں نے اگنی سون بیبھاگ کو اس کی بھی فتکار لگائی ہے کہ آخر کیسے ان کی آنکھوں سے بچ گیا کوئی پرستان جب مانکو کے رہا پہ ایسا کہا گیا ہے کہ کسی پرانگر یا کسی اسپتال میں ہسپٹل میں لوہے کے گرل نہیں لگیں گے اس کے باوجود نیموں کا برکنار کرتے ہوئے کس طرح سے وہاں گرل لگائے گئے تھے اور مانچیتر کے بغیر بشکویتی بھی گئی تھی اس کو لے کر انہوں نے لڈی اے اور اگنی سون بیبھاگ پر سوال اٹھائے ہیں اور وہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جہاں پساسن اور ساتھی ساتھ ساسن اس معاملے کو لے کر سخت کاروائی کے آدیس اور نیدیس دے چکا ہے تو کب تک یہ جو لیوانہ ہوتل ہے اس پر بلڈوزر چلے گا کیونکہ آج کے منڈلیوک کے لیٹر میں ساتھ طور پر یہ لکھا ہے کہ جو حجرت گنج کے سلطان پوی علاقے کا لیوانہ ہوتل ہے اس کے دھستی کرن کیا جائے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایسے کئی سارے ہوتل اور ہسپٹلوں کو بھی چنیت کر کے کاروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے تو دیکھنے والا معاملہ یہ ہوگا منیج دی کی اب آنے والے دنیوں میں جو مانکوں کے ادھا پر غلط چل رہے ہیں ان پر کاروائی کی جاری ہے اور وہیں آپ کو بتائیں کہ جہاں ان کے اگنی سمن بیبھاگ کی طرف سے جو نوٹس نہیں کیا گیا اس کے باوجود چل رہے ہیں تو اگنی سمن بیبھاگ بھی اپنے ایلوٹ موڈ میں آ گیا ہے اور تمام پرچیستانوں اور تمام اسپطالوں ہسپٹلوں پر جلد ہی دھاوا بولے گا جی منزدی جی بیوانشو اس خبر پر جننے کے لئے آپ کا بہت بہت ہنے والد فیلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکر موسیقی موسیقی